بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لائے ہوں وہ ہے کانٹریکٹ ایکٹ اٹھارہ سو بھاتر ایٹین سیمونٹی ٹو کا چپٹر نمبر ایٹ اب چپٹر نمبر ایٹ میں انہوں نے دو چیزوں کو ڈسکس کیا ہے ایک ہے انڈامنیٹی اور دوسرا ہے گرنٹی تو آج ہم اس کے اندر انڈامنیٹی جو ہے اس کو سٹڈی کریں گے اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ ایک سو چوبیس اور ایک سو پچیس ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کرتا چلوں کہ کانڈی میرا یہ جو چینل لیپ نیٹ فا جسٹس آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری حساب ضائع ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئے آنے وال ویڈیو آپ کو بات آتل ملتی رہے گی تو دوستو آپ آتے ہیں ٹاپک کی اوپر تو سب سے پہلے میں آپ کو بریفلی الیوبریٹ کر دیتا ہوں کہ یہ انڈامنیٹی کیا ہوتی ہے انڈامنیٹی کہتی ہیں اس کو ہمیں آپ کو سیمپلی اور سادہ الفاظ کے اندر سیمپل ورڈز کے اندر یوم ہوتا ہوں گا کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں تمہارے نقصان کا ذمہ دار ہوں میں آپ کے نقصان کا ذمہ دار ہوں میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ کے نقصان کا وہ پورا کروں گا یا میں آپ کے نقصان کا ذمہ دار ہوں میرا یہ کہنا کہ میں آپ کے نقصان کا ذمہ دار ہوں اس کو کہتے ہیں انڈامنیٹی اب اس میں انہوں نے جو سیکشن one twenty four دی ہے اس میں انہوں نے اس کی یہی دیفنیشن کی ہے کہ جب دو فریق آپس میں کوئی معاہدہ کرتی ہیں تو ان میں ایک فریق دوسرے فریق کے نقصان کی تلافی کا جب وعدہ کرتا ہے جب پرامس کرتا ہے تو کہا جائے اپنی طرف سے کرتا ہے یا کسی دوسری شخص کی طرف سے کرتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ انڈامنٹی ہے انڈامنٹی کہتے ہیں کہ کسی بندے کو اس کے نقصان کی تلافی کا یقین دلانا اس کو کہتے ہیں انڈامنٹی اب مثال کے طور پر میں ایک تعمیراتی کمپنی کو ہیڈ کر رہا ہوں اس کو رن کر رہا ہوں اس کو چلا رہا ہوں ایک کنسٹرکشن کمپنی کو آپ میرے پاس آتے ہو آپ مجھے نقشہ دیتے ہو آپ کہتے ہو جی کہ مجھے یہ آپ گھر بنا کر دیں میں کہتا ہوں جی ویلنگوٹ بنا کر دے دیتے ہیں جی اب میں میرے پاس ایک ٹھیک دار بیٹھا ہوا ہے میں وہ نقشہ اٹھا کے اپنے ٹھیک دار کو دے دیتا ہوں بھائی یہ آپ نے مقام جو ہے ویدن پیریڈ اف ون جیئر آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اب وہ بندہ سوالیہ نظروں سے آپ مجھے دیکھتی ہیں اور آپ کی نظروں کے اندر یا آپ کے دل کے اندر یہ ہے کہ یار یہ بندہ میں اس کے پاس آیا ہوں آپ میرے پاس آئے ہو اور یہ بندہ جو اس کو دے رہا ہے یہ کیا چکر ہے یعنی آپ جو ہے میرے ٹھیک دار کے پر اعتماد نہیں کرتے تو پھر میں جب آپ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتی ہیں تو میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ میں آپ کے نقصان کا ذمہ دار ہوں یعنی میں آپ کے نقصان کی تلافیقہ وعدہ کرتا ہوں آپ کا مقصد عام کھانے سے ہونا چاہیے پیڑ گننے سے نہیں ہونا چاہیے آپ کا مکان اس نقشے کے تحت بن جائے گا آپ کو اس میں پریشان ہونے کی یا اپنے نقصان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کا نقصان چاہے ایک ہرپے کا نقصان ہوں یا ایک کروڑ کا نقصان ہوں اگر آپ کو مکان پسند نہ آیا یا اس میں کوئی نقص ہوا یا آپ کے نقشے کے مطابق نہ ہوا تو آپ کے تمام نقصانات کے ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں تو نقصان کی تلافیقہ جو وعدہ ہوتا ہے یا ذمہ اٹھایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں انڈامنیٹی اب آپ کہتے ہیں جی کہ مجھے زبانی کلامی میں آپ کے ساتھ بات نہیں کرتا آپ جی میرے ساتھ جو معاہدہ سائم کریں گے اس کے اندر آپ نے انڈامنیٹی کی کلاسیس بھی ڈالنی ہیں آپ نے انڈامنیٹی کی انڈامنیٹی یا براد کی بھی شخص آپ نے اس کے اندر ڈالنی ہیں میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے یا اگر میرا آپ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا آپ میرے پاس آئے میری تعمیراتی کامنی میں آپ نے مجھے نقشہ دیا اور آپ کہتے ہیں جی کہ یہ میرا مکان بناو اور میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا آپ نے مجھے ایڈوانس دے دیا آپ میٹیریل دے دیا میں نے بجائے خود تعمیر کرنے کے میں اپنے کسی ٹھاکیدار کو بیج دیا موکے پر وہ فیلد دیں گیا جا کے کام شروع کر دیا اب وہ جو مالک ہے جو آپ جو میرے پاس آئے آپ موکے پر گئے اور دیکھا کہ کوئی اور بندہ کام کر رہا ہے تو آپ کو شک ہو ذرا کہ یار یہ بندہ مجھے انکیپیبل نظر آتا ہے آپ میرے پاس آتے ہو اور میرے ساتھ جھلا کرتے ہو کہ یار میں نے تو آپ کو کہا تھا اس معاہدے کو پرفارم کرنے کے لئے یا آپ نے کس بندے کو لگا دیا تو میں کہتا ہوں یار میں آپ کے نقصان کا ذمہ دار ہوں میں آپ کے نقصان کی تلافی کا وضع کرتا ہوں آپ کو جو بھی لاس ہوگا ایویل پے میں آپ کو جو بھی نقصان آئے گا اچھا ہے ایک ارپے کا ہو یا ایک لاکھ کا ہو یا ایک کروڑا کو میں آپ کو آئیویل پے آپ کو اس میں فکر کرنے کی ضرورت ہے آپ کو انشاءاللہ آپ کے جو نقشے کے مطابع مقام ہے وہ میں آپ کو بنا کر دے دوں گا آپ کہتے ہیں نہیں یا نہیں آپ میرے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ کرو تو جو میں آپ کے ساتھ نقصان کی تلافی کا جو ایگریمنٹ کروں گا میں اپنی طرف سے کروں گا یا اس بندے کی طرف سے کروں گا اپنی ٹھیک ادار کی طرف سے تو یہ جو نقصان کی تلافی کا جو ایگریمنٹ ہوگا اس کو کہتے ہیں کانٹریکٹ آف انڈامنیٹی تو اس کو کیا کہتے ہیں کانٹریکٹ آف انڈامنیٹی اب یہ جو ہے ون ٹوئنٹی فور جی سیکشن ون ٹوئنٹی فور ہے یہ ڈیفائن کرتی ہے انڈامنیٹی کو اور انڈامنیٹی کہتے ہیں کہ نقصان کے زمہ اٹھانا یعنی جب میں آپ کی نقصان کا زمہ اٹھاتا ہوں جب میں آپ کو اقرار کرتا ہوں جب اس بات کا اقرار کرتا ہوں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انفارچنیٹی اگر خدا نہ فاصلہ یا انفارچنیٹی اگر آپ کو کوئی نقصان ہوا تو اس نقصان کی تلافی میں کروں گا اس کو کہتے ہیں انڈامنیٹی اور اس میں اور اس میں انہوں نے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ون ٹوئنٹی فائن اب سیکشن ون ٹوئنٹی فائن کیا کہتی ہے کہ رائٹ آف انڈامنیٹی ہولڈر ون سود آپ انڈامنیٹی ہولڈر کون ہے آپ انڈامنیٹی ہولڈر ہیں میں نے آپ کو انڈامنیٹی دی میں نے وعدہ کیا کہ آپ کے نقصان کا محضموار ہوں تو آپ انہیں انڈامنیٹی لے لی اور میں نے آپ کو دی آپ نے لی آپ انڈامنیٹی ہولڈر ہو گئے اور اب آپ کے کیا رائٹس ہیں آپ کے کیا رائٹس ہیں وہ آپ نے اپنے رائٹس کو کیسے عدالت کے اندر حاصل کرنا ہے ایکوائر کرنا ہے آپ نے اپنے رائٹس کو کیسے ایکسرسائز کرنا ہے جب خدا نفاستہ یا انفارچنلٹلی اس مقام کی کنسٹرکشن کے اندر کوئی غلط سرزاد ہو گیا کچھ مسٹیک ہو گئی کوئی مسٹر فیکٹ ہو گیا کچھ ہو گیا آپ میرے پاس آئے اگر میں نے آپ کے نقصان کا ازالہ کر دیا تو اگر میں آپ کے نقصان کا ازالہ نہیں کرتا تو آپ کے پاس رائٹ ہے تو آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا تھا کانٹریکٹ آپ انڈامنیٹی کا اس کی بنیاد پر عدالت کے اندر جائیں اور میرے خلاف آپ مقدمہ دائر کریں اور مجھ سے جتنے بھی آپ کے نقصان ہوئے وہ آپ بزریا عدالت مجھ سے لے سکتے ہیں اس میں کیا کیا آپ لے سکتے ہیں آپ مجھ سے مقدمے کے اخراجات لے سکتے ہیں وہ جو آپ نے وہ میٹیریل کو پر ایکسپینسز آئے وہ آپ لے سکتے ہیں میرے کہنے یا میرے ٹھیک ادار کے کہنے سننے پر آپ نے کسی بندے کو کوئی ٹیمنٹ کی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اور وہ تمام آپ رہومات لے سکتے ہیں جو نقصان کا باعث بنتی ہیں مثال دور پر آپ نے وہ ٹائلنگ خریدی وہ ٹائلنگ نقصان کے اندر چلے گی جب آپ کو مقام وہ دوبارہ اکھاڑ کے یا اس کو ڈیمالش کر کے دوبارہ گھر بنانا پڑے گا تو آپ کو نقصان ہے تو جتنے بھی نقصان اللہ سے لے کر زی تک اے سے لے کر زی تک جتنہ بھی نقصان ہوا وہ آپ شک وار اپنے دعوے کے اندر منشن کریں گے اور عدالت کے اندر کیس ثابت کریں گے اور اس کے بعد آپ عدالت سے مجھ لے سکتے ہیں میرے خلاف آپ ڈگری لے سکتے ہیں اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ دعویٰ یہ انڈومنٹی کلیم کرنے کا دعویٰ اپنے رائٹس کو کلیم کرنے کا دعویٰ عدالت میں کب لے کر جائیں گے کہ جب آپ کو نقصان ہوگا جب آپ کو نقصان ہوگا تو آپ عدالت کے اندر جا سکتے ہیں تو دوستو اس میں اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے اور اس میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہوتا ہے انڈومنٹی کا یہ دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے نقصان جو ہوا اور وہ میں پرداش کروں گا اس کا محضمہ اٹھاتا ہوں یا اپنے کسی ساباڈینیٹ کا پڑوسی کا دوست کا یا جو میری اماغ پر بندہ کام کر رہے ہیں یا جو میرے بیہا پر بندہ کام کر رہے ہیں میں اس کی طرف سے آپ کے نقصان کے تلافی کا وعدہ کر سکتا ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں اور آپ کسی معاہدے کے اندر پڑھتی ہیں اور اس میں جب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے نقصان کا میں ذمہ دار ہوں یا میں آپ کے نقصان کی تلافی کا وعدہ کرتا ہوں تو یہ ہے اندرمیٹی تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو دوستویں کتا شیئر کریں اور میرے چینل سسکرائب کریں لائک بھی کریں اگر آپ کو کوئیسن ہے کوئی قویری ہے کوئی سوال ہے اگر آپ مجھے کمنٹس کرنا چاہتے ہیں تو you are most welcome اور مجھے نئی ویڈیو کہانے تنگ آپ لوگ اسی اجازت چاہوں گا thank you wish you good luck